صوبہ سندھ کے شہر تھٹھا کے پاس واقعے کینجر جھیل کا شمار پاکستان کی چند خوبصورت ترین جھیلوں میں کیا جاتا ہے یہاں ہر روز سینکڑوں لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں آنے والے سیاہوں کو سب سے زیادہ دلچسپی جھیل کے بیچوں بیچ بنی قبر پر ہوتی ہے ایک چھوٹی سی پہاڑی پر سرخ پتھر سے بنی یہ قبر کس نے بنوائی اور یہاں کون دفن ہے یہ داستان ہر آنے والا سیاہ سننا چاہتا ہے تاریخ کے کتابوں میں اس قبر کا ذکر نوری جام تماشی کی عشقیہ داستان سے جوڑا جاتا ہے معروف سندھی شائر حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی نے نوری اور جام تماشی کی اس داستان کو اپنے الفاظ میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے دوستو تاریخ دانوں کے مطابق جام تماشی سندھ کا ایک مشہور حاکم تھا جس کے اہد میں کینجر جھیل کے اڈگرد بہت سے مشہرے آباد تھی یہ مشہرے مشہلی پکڑ کر بیچتے تھے اور اسی سے اپنی گزر بسر کرتے تھے انہی مشہروں میں سے ایک کے گھر ایک خوبصورت لڑکی نے جنم لیا جس کی خوبصورت شکل دیکھ کر ماں باپ نے اس کا نام نوری رکھ دیا دوستو نوری جب جوان ہوئی تو اکثر اپنے باپ کے ساتھ جھیل پر مچھلیاں پکڑنے جایا کرتی تھی ایک دن حکبران جام تماشی اپنی شاہی کشتی میں سوار ہو کر کینجر جھیل کی سیر کر رہا تھا کے اتفاقن اس کے نظر نوری پڑی جام تماشی پہلی ہی نظر میں نوری کی طرف کچھ ایسا مائل ہو گیا کہ جب واپس اپنے محل پہنچا تو نوری کی خوبصورت آنکھوں اور چہرے نے اس کا آرام و چین چھین لیا اسی بے چینی میں ذات پات کے فرق قبلا کر اس نے نوری سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے رشتہ داروں کو شاہی محل میں طلب کر لیا نوری کے والدین نے یہ رشتہ بڑی خوشی سے قبول کیا اور دونوں کے شادی دھوم دھام سے ہوئی دوستو شاہ عبداللطیف بتائی نے نوری کی خوبصورتی اور اچھے کردار کو کچھ یوں بیان کیا ہے وہ ملاہوں میں پیدا تو ہوئی تھی مگر قسمت میں تھے اور صاف تھوری سماسردار نے پہچان کر ہی اسے بکشا تھا عزاز حضوری دوستو جام تماشی نے شادی کے بعد نہ صرف مچھیروں پر لگایا گیا ٹیکس معاف کر دیا بلکہ انہیں شاہی خزانے سے اتنا سونا چاندی عطا کیا کہ ایک پل میں ان غریبوں کے دن گئے نوری کے علاوہ بادشاہ جام تماشی کی چھے بیویاں اور تھی لیکن اپنی خوبصورتی اور سادہ طبیعت کی وجہ سے نوری کو مہارانی کہا جاتا تھا نوری کے سامنے درباریوں کو ہی نہیں بلکہ دوسری رانیوں کو بھی جھکنا پڑتا تھا لیکن اتنا عزاز ملنے کے بعد بھی نوری کی سادگی اور نیاز بندی میں کوئی فرق نہیں آیا کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کے دل میں نوری کے لیے نفرت بھنے کے لیے دوسری رانیوں نے اس پر یہ الزام نگایا کہ نوری محل سے ہیرے جواہرات چوری کر کے اپنے بھائی کو دے دیتی ہے جو انہیں لکڑی کے دبے میں بھر کے لے جاتا ہے بادشاہ نے نوری کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا فیصلہ کیا جب اگلی بار نوری کا بھائی ملقات کرنے کے بعد لکڑی کا ڈبا لے کر واپس جانے نگا تو محل کے چوکیداروں نے اسے روک لیا اور ڈبا لے کر بادشاہ کے سامنے پیش ہو گئے بادشاہ نے غصے میں نوری کو دربار میں بلوایا جو اپنے گرفتار بھائی اور لکڑی کے ڈبے کو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی بادشاہ نے ڈبے کو کھولنے کا حکم دیا مگر وہ یہ دیکھ کر حیران نہ گیا کہ ہیرے جواہرات کی بجائے ڈبے میں مچھلی کے کانٹے بھرے ہوئے تھے بادشاہ نے نوری سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو نوری نے بتایا کہ اسے محل میں پکنے والے شاہی کھالوں کی بجائے گھر میں پکنے والی سادہ مچھلی پسند ہے اسی لیے وہ اپنے بھائی سے مچھلی منگوا کر کھاتی ہے نوری نے بتایا کہ بادشاہ کی ناراضگی کے ڈر سے وہ یہ مچھلی لکڑی کے ڈبے میں مگواتی ہے یہ بات سن کر بادشاہ کے دل میں نوری کے لیے عزت اور محبت اور بھی بڑھ گئے اس واقعے کے بعد بادشاہ نے عمر بھر نوری کے خلاف کوئی بات نہیں سنی بادشاہ جام تماشی اور نوری اکثر کینجھر جھیل کی سہر کیا کرتے تھے جہاں ان دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تھی رفتہ رفتہ بادشاہ اور رانی کی اس محبت نے باقاعدہ داستان کی شکل اختیار کر لی دوستو نوری کی موت بھی جام تماشی کی زندگی میں ہی ہوئی اور بادشاہ نے اپنے محبوبہ کے قبر بھی اسی جھیل کے اندر بنانے کا فیصلہ کیا دوستو نوری کی یہ قبر آج بھی جھیل کے اندر موجود ہیں جہاں روزانہ سینکڑوں لوگ آتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی ہی انفرمیٹیوز ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے